ایک شیر ہے یہ دنیا کے اندر یہ محنت ہے نا اتنی جو سختیاں ہیں پریشانیاں ہیں اس کو ہلکا کر لو اپنے اوپر اپنے نفس کی اوپر ہلکا کر جو لکھ دیا گیا اس کو کوئی روک نہیں سکتا جو کچھ لکھ دیا گیا اس کو کوئی نہیں روک سکتا کوئی رد نہیں کر سکتا وہ مردود نہیں اور راضی ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ فیصلوں کے ساتھ اللہ کا ہر فیصلہ ہی فقصورت ہے اللہ کا ہر فیصلہ کے اندر ہی اس کی تعریف ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہ فرمایا تھا جب حجاج نے قتل و غارت شروع کی تھی تو عبداللہ بن زبیر نے یہ شیر فرعشات فرمایا تھا اپنے ذرا مسئلے نہ ہلکے کر لو کیونکہ سارے کے سارے مسئلے جو ہیں نا وہ ساری تقدیریں اللہ کے ہاتھ میں ہیں زیادہ ٹینشن نہیں لو حسن میں کہا کسی نے کہ آپ کچھ ہو جائے گا آپ کو آپ نہ بولیں اتنا میں کہا ٹینشن نہ لو ان چیزیں کیا ہو جائے گا اللہ کے ہاتھ میں سے جو اس نے لکھا ہے نا اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور جو اس نے روکا ہے نا اس کو کوئی اطلاع نہیں سکتا اور یہ ہی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اندر نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں اے ابن عباس میرے چاچا کے بیٹے اگر پوری کی پوری امت جمع ہو جائے تجھے کوئی فائدہ پوچھانے کے لئے تجھے فائدہ نہیں پوچھا سکتے مگر فائدہ نہیں پوچھا سکتے مگر وہ تیرا فائدہ لکھاواتا ہے اگر تجھے نقصان پہچانے کے اندر سارے کھٹے ہو جائیں پوری دنیا ایک ہو جائے نا تجھے نقصان پہچانے کے لئے نقصان نہیں ہو سکتا مگر وہ اللہ تعانی تیرے لئے لکھا ہوگا تو ہوگا